اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے خوش رکھے بعد رکھے جو کئی جہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جن کانوں سے سن رہا ہے جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے زمان میں رکھے بہت سی خوشیاں بہت سارا پیار اور بہت بہت ساری دعائیں اس کے ساتھ میری آپ لوگوں سے میشا کی طرح چھوٹے سی ریکویسٹ ہے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور یہ رس ہیں جو میرے بچے صبح ناشتے میں کھا کے گئے تھے اور آج وہ اپنے سٹائل سے کھا کے گئے تھے آدھے کھا گئے آدھے چھوڑ گئے توڑ مڑوڑ کے رکھے اور کیونکہ ان کو میں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتی ہوں اور اچھے سے نہیں وہ کر پاتے چھوٹے ہیں تو میں پھر ان کو اپنے خود ہاتھوں سے کھلاتی ہوں آج میرے میں ہمت نہیں تھی اور آج ان کو کوئی لنچ بکس بھی نہیں ریڈی کر کے دیا کچھ بھی نہیں دیا اور یہ میمی ابو کا ناشتہ بنا رہی ہوں اور خود بھی میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کھا سکوں میں نے ایک چائے کا پور رسٹ جو ہے ایک رسٹ لیا اور وہ بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا گلے سے نگوزر رہا تھا طبیعت عجیب چھے ٹیسلس سب ہوا ہوا ہے دل کر رہا تھا کبھی یہ کھاؤں کبھی وہ وہ چیزیں یاد آرہی تھی جو کبھی کیلے صدی ہو گئی ہیں یا میں روز کھاتی ہوں بس سجی بجیب چیزیں شکل میں سامنے آرہی تھی میں یہ کھاؤں وہ کھاؤں لیکن گلے سے کچھ بھی نہیں گزرا تھا اور سب پتہ نہیں عجیب سی حالہ تھی یہ کہہ سکتی ہوں ایسا جیسے کہ آپ لوگوں نے کل والے بلاغ میں مجھے بہت ساری دعائیں دی بہت سارا پیا دیا اور سب کے لیے بہت بہت شکریہ ایک میری سبسکرائبر ہے انڈیا سے انہوں نے مجھے بولا کہ پلیز آپ اپنا کاوی ٹیسٹ کروائیں تو شاید میں نہ کرواتی میں تھوڑی اپنے معاملے میں کیل لیس ہوں تھوڑی نہیں بہت کیل لیس ہوں اور بس آپ لوگ کے ساتھ کنیکشن ہو چکا ہے تو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگ میرے سے سیکھ رہے ہیں میں آپ لوگوں سے سیکھ رہی ہوں تو یہ کنیکشن ہمارا بہت اچھا ہے جو مجھے ایک فخر ہے کہ یہ کنیکشن بہت اچھا الحمدللہ سے تو بس پھر میں نے یہی سوچا کہ آج یہ کام کیا جائے طبیعت بہت خراب ہے میں ساری رات سونی پائی میرے سر میں درد تھا اور جو ٹمپریچر ہے اس کنڈیشن میں یہ جو لہر پانچویں لہر جو بھی ہے اس میں فیور رہتا ہے ہنڈرڈ نائنٹی نائن تو ہر مسٹ رہتا ہے سر میں درد رہتا ہے اور کندوں کو درد رہتا ہے عجیب سی حالت رہتی ہے اور بس طبیعت رات بہت ایڈیٹیشن میں گزری بہت کروٹیں بدل بدل کے اور یہ میں نے سٹیم کے لیے پانی رکھا ہے تو بس پھر میں نے ٹیسٹ کروایا اور میرا پوزیٹیو آ گیا کوئی ٹینشن والی بات نہیں گھروں میں رہیں آرام کریں ہیلڈی فوڈ لیں اپنا کھانا پینا کھائیں اور جن لوگوں کا امیون سسٹم سٹرانگ نہیں ہوتا لو ہوتا ہے ان پر ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا بہت زیادہ اٹاک کرتی ہیں جیسا کہ میرے پہ کی ہے اور میری ایش ٹونٹی ایٹ ہے لیکن میرا میون سسٹم جو مجھے لگتا ہے وہ بہت ویک ہے اس وجہ سے ایسی چیزیں میرے پہ اٹاک ہو گئی ہیں اپنا ہیلڈی فوڈ لیں ایگز وغیرہ یخنی وغیرہ سب سے بڑی بات ٹیم جو ہے وہ مسئلے دن میں تین چار ٹائم ٹیم ضرور ہیں اپنے بچوں کا خیال لکھیں آپ کی فیملی بہت قیمتی ہے آپ سب لوگ بہت قیمتی ہیں اور جب سر پہ پڑتی ہیں پھر ہم نے اس چیز کو اور یہ لائس کرتے ہیں کہ ہم قیمتی ہیں فلانا قیمتی ہیں اور میں سوب بنا رہی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں سوب بناتی ہوں سوب پیتے ہیں بچے بھی کیونکہ بیٹے کا بھی گلہ حراب تھا وہ بھی بس کھونک کھونک کر رہا تھا سکول سے آ کے اس کی بھی طبیت بہت خراب تھی تو میں نے سوچا چلو میں سوب بنا لیتی ہوں میرا تو کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کہا رہا تھا تو پہل میں میں نے چلنے چاول بنائے تھے اور بلکل بھی اس کو تو دیکھنے کو میرا دل نہیں کیا اور آج دن بھی ایسا کہ مجھے بلکل بوکھ نہیں لگی ورنہ میرے دل کو مطبقہ براہت سے ہوتی ہے اور یہ بس سوب بنا رہی ہوں سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی نا دل نہیں تھا کہ میں آج کوئی ویڈیو ریکارڈ کروں لیکن بس نہ چاہتے ہوئے میں نے کر لی کہ نہیں بس ٹھیک ہے میرے پاس بوٹیوں کے پیس پڑے ہوئے تھے چار بوٹی ہیں تھے ہڈی والی نا تو میں نے ادھی چمچ اس میں آئل ڈالنا ہے بس میں اس کو گولڈن ٹچ دوں گی اس کو کوئی آپ نے گولڈن نہیں کرنا آپ نے اس کو گولڈن نہیں کرنا بس گولڈن ٹچ دینا اور اس کے بعد بارن لیٹر آپ نے پانی آٹ کر دینا اور ایک آدھی پیاس آدھی پیاس میں نے ڈال دی ہے اور چھوٹا سا یہ ٹکرا ادھرک کا ڈال لیں بہت زبردست سوب بنے گا اتنا زبردست کے جو آپ ریسٹورانٹ میں پینے جاتے ہیں نا اور بہت مہنگ آپ کو پینے میں ملتا ہے آپ جو بھی ٹرائے کریں گا میرے کہنے پہ کوئی اور ریسپی آپ ٹرائے کریں نہ کریں لیکن میرے کہنے پہ یہ سوب ضرور ٹرائے کریں آپ کو اتنا پرفیکٹ ملے گا اتنا پرفیکٹ ملے گا نا کہ آپ لوگ بولیں گے کہ واقعی یہ بہت آؤٹ کلاس ہے اور یہاں پہ میں نے پانی گرم کیا ہے اور یہ میں نے تیسری تیسری دفعہ میں سٹیم لے رہی ہوں صبح سے تو میں نے کہا چلو میں سٹیم بھی لے لیتی ہوں اور تب تک یخنی بن جاتی ہے پھر پراپر ہم صوب بھی بناتے ہیں تب تک نہ میں ساتھ ساتھ سٹیم لے لوں بس اب اپنا خیال لکھیں سٹیم جو ہے وہ مسٹلین سٹیم سے بہت فرق پڑتا ہے یہ جو میرے کندوں میں کھچاؤ اور سر میں در تھا اور جسم ٹوٹا ٹوٹا تھا نا اسے یہ سٹیم سے بہت فرق پڑتا ہے اور یہاں پہ جو ہے تقریبا ٹوٹی فائی منٹ ہو چکے تھے اور جو ہے پانی ہاف لٹر سے سوری ہاف لٹر رہ گیا تھا مال لٹر سے اور میں نے یہ بوٹیاں جو ہے ان کے پیسز باہر نکال لیا ٹکرہ جو ادرک ہے وہ بھی نکال لینا کیونکہ وہ ہم نے صرف فلیور کے لیے آڈ کی ہے ٹھیک ہے اور جو پیاز ہے آپ نے وہ بھی نکال لینا جتنا نکل سکتا ہے نکال دے اگر باقی آپ کا وہ اندر گل گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹینچن نہیں لینی اور اس کے بعد یہ میرے پاس آدھی گاجر تھی کیرٹ جو ہے وہ میں نے اس کو چھوٹ چھوٹے پیسیس میں وہ کٹ لیا اور وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی بہت ضبط ہے سوپ بنتا ہے آپ یقین کریں میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں اس کو ضرور ٹرائیکن ہے اپنے بچوں کو دیں اپنی فیملی کو دیں امی ابو کو دیں اپنی ہس بند کو دیں جو بھی آپ کی فیملی ہے آپ ان کو دیں آپ بہت انجوائے کریں گے سردیوں میں آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے آپ شام کا ٹائم ہے آپ پیئیں بستر میں بیٹھ کے ٹی وی لار میں بیٹھ کے آپ پیئیں بہت انجوائے کریں گے اس کے بعد یہ جو پیسیس ہیں یہ چیکن کے جو پیسیس ہیں اس کے میں چھوٹ چھوٹے ریشے کر لوں گی ہاتھ سے میں کروں گی یہ ویسے میں نے موبائل ایک ہاتھ میں پکڑا تھا تو میں چھوٹی سے کر کے آپ کو تھوڑا آپشن کہہ لے اپشن دے رہی ہوں پھر یہ جو میں نے چھوٹ چھوٹے چنکس کیے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ڈال دوں گی اور پھر میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے بلیک پیپر کا وہ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ٹیبل سپون جو ہے سالٹ کا نمک کا وہ ایڈ کروں گی اور اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کان فلور ہے دو چمچ کان فلور کے پانی میں مکس کر کے وہ میں ڈال دوں گی یہ اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ لوگ کو نہیں پسند ہوتا لیکن ریسٹورنٹ سٹائل یہ مزے کا ٹھیک ٹھیک کسی سے بنتا ہے اور ایک چمچ میں وینگر ڈالوں گی سرکا جو ہوتا ہے اور ایک چمچ میں سویا ساس کا ڈالوں گی اگر آپ لوگوں کو یہ پسند ہے کیونکہ اس سے زیادہ فلیور انہانس ہوتا ہے تو آپ یہ سوپ کے بعد میں بھی بات بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اتنا یمی اتنا یمی بنا کہ میں نے یہ دو بھول جو ہے نا وہ پیئے کیونکہ ایک تو میں نے صبح کا ایک رس اور ایک کپ چائے پیا ہوا تھا ایک تو مجھے بہت بہت تھی اور دوسرا یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ کی گلے کی لائک کہلیں گرم گرم جاتا ہے بہت مزا آتا ہے یہ دیکھیں میں پی رہی ہوں تو آج کے بس چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے ساتھ اور بس کہہ لیں سوپ کی ریسپی بھی کہہ لیں اور آپ کو اپنی طبیعت کا بتانا تھا آپ لوگوں سے دوائیں لینی تھی تو ملوں گی میں آپ لوگ کے ساتھ کل انشاءاللہ بہت اچھی انشاءاللہ دمدار فریش فریش طریقے سے ملیں گے اپنا ڈیر سارا خیال لکھیں اپنی اردگرد کا خیال لکھیں اپنی فیملی کا خیال لکھیں کیونکہ آپ سب ایمپورٹنٹ ہیں آپ کے اردگرد کے لوگ ایمپورٹنٹ ہیں آپ کی سب سے بڑی بات آپ کی فیملی اور اردگرد کے لوگ ایمپورٹنٹ ہیں آپ صحت مند ہے تو سب صحت مند ہے اپنا خیال لکھیں ہیلدی فوڈ لیں اپنے بچوں کا خیال لکھیں سکول بھیجیں تو ان کو ہیلدی فوڈ ان کے لنچ بکس میں ہیلدی فوڈ دیں اور یہ دیکھیں بہت مزے کہ ملیں گے کال انشاءاللہ سے پہ رہا لکھئے گا